بسم اللہ الرحمن الرحیم کروس اگزیمنیشن کے حوالے سے ہماری گف شپ کا سلسلہ جاری ہے سی این ایسے کیسز کے حوالے سے کروس اگزیمنیشن ایک بڑا اہم فیس ہے کریمنل ٹرائل نارکو ٹیکس کیسز کا تو کل سیشن کورٹ لاہور میں بیٹھے ایک دوست کے ساتھ نارکو ٹیکس کیسز کے حوالے سے کچھ گف شپ ہوئی اس کے بعد مادل ٹون لاہور کورٹس میں ایک دوست کے ساتھ ریپ کیسز کی کروس اگزیمنیشن کے اوپر پات جیت ہوئی تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ یہ گف شپ جو ہم چند دوست آپس میں لگاتے ہیں اس کو سب دوستوں کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں نارکو ٹیکس کیسز میں اکوٹر لینے کا اپنے بطور ڈیفنس کانسل ملزم کو رہا کروانے کا ٹوٹل دار و مدار پراسٹیکوشن کیس کو شیٹر کرنے کے اوپر ہوتا ہے اور پراسٹیکوشن کیس جو ہے وہ پراسٹیکوشن کیس جو ہے پراسٹیکوشن کیس شیٹر ہو جاتا ہے آپ جب کروس اگزیمنیشن کرتے ہیں نارکو ٹیکس کیسز کے اندر سی این ایس ای نائنٹی نائنٹی سیون کے جو کیسز نائن سی نائن بی وغیرہ میں یا انٹی نارکو ٹیکس فورس کے جو کیسز ہیں این ایف پی کورٹس میں جو سلیں گے یا سپیشل کورٹس میں آج کل چل رہے ہیں تو یاد رکھے گا کہ محرر اور پارسل کے حوالے سے کراس اگزیمنیشن جب آپ کرنی ہے تو یہ دیکھئے گا کہ سوال پٹ کے اس طریقے کا عرض سے کیجئے گا کہ پراسٹیکوشن کیا جو سٹانس ہے وہ شیٹر ہو جائے پسطن جس جگہ پر نارکو ٹیکس برامت کی گئی وہ اس پولیس سٹیشن سے کس داریکشن میں ہے اس کے بعد جو جائے برامت کی ہے نارکو ٹیکس کیسز میں وہ اس پولیس سٹیشن کے کتنے فاصلے پر ہیں اس کے بعد جب ریڈنگ پارٹی کو اطلاع ملی ہے کہ فلان شخص کے پاس اتنی نارکو ٹیکس سابسٹینس موجود ہے تو کیا ریڈنگ پارٹی نے اپنے آفیس میں اپنے پولیس سٹیشن میں یا اپنا جو بھی این ایف آفیس ہے وہاں پر رپٹ روانگی تحریر کی تھی کہ یہ اطلاع ملی ہے اور ہم اس کی رپٹ لکھ کے روانہ ہو رہے ہیں اس کے بعد کیا جو بہرر ہے وہ رپٹ روانگی ٹرائل میں کروس اگزیمینیشن میں ساتھ لے کے آیا ہوئے اس کو دیکھ لیں اس کے بعد ریڈنگ پارٹی نے کتنے بجے ملزم کو گرفتار کیا اور کتنے بجے اس ملزم کو مہرر کے حوالے حوالات میں بند کیا اور اس ملزم کو جس سے نارکو ٹیک سابسٹینس برامت ہوا ہے اس ملزم کو مہرر کے حوالے کس نے کیا تھا جیل میں حوالات میں ڈالتے وقت کس طرح سے کس کے حوالے کیے کر کے اس کو نیکووری کے فوراں بعد بیہائنڈ دے بار رکھا گیا اس کے بعد جو نارکو ٹیک سابسٹینس برامت کی تھی ریڈنگ پارٹی نے کیا وہ مال مقدمہ مہرر کے حوالے کس نے کیا تھا ملزم تو کیا ہی کیا مال مقدمہ جو برامت کیا گیا وہ کس بندے نے مہرر کے حوالے کیا تھا اور مہرر کو جس وقت نارکو ٹیک سابسٹینس دی گئی وہ کتنے پارسلز میں تھی کیا ایک پولیس ٹیشن کے اندر جو پچیس ریڈسٹرز ہوتے ہیں ان میں ریڈسٹر نمبر انی جو مال مقدمہ کو ریلیٹ کرتا ہے کیا ریڈسٹر نمبر انی میں اس مال مقدمہ کا اتنے پارسلز کے ساتھ اندراج کیا گیا تھا اس کے بعد اس مال مقدمہ سے سیپلنگ کس طرح سے کروائی تھی لی کس طرح سے مال مقدمہ سے مال مقدمہ سے کس طرح سے سیمپل لیا گیا اور کس طرح سے کیمیکل اگزیمینیشن کے دفتر کب بھیجا گیا تھا پارسل کو کسی قسم کا کوئی ٹیمپر کیا گیا یا نہیں کیا گیا کیا جو نارکو ٹیک سابسٹینس کا پارسل تھا اس کو جو تاریخ ریکارڈ پہ ہے کیا اسی تاریخ کو کیمیکل اگزیمینر کے آفیس پہ بھیجا گیا تھا اس کے بعد ملزم کے سابقا ریکارڈ کو ضرور مدد نظر رکھئے کر پراس اگزیمینیشن کرتے اس کے بعد آپ محرر کو اور پارسل سے متلقہ جو پراس اگزیمینیشن میں کریں گے اس میں آپ سجیشن دے سکتے ہیں کہ میں تجویز کرتا ہوں کہ محرر جو ہے وہ چونکہ پولیس ملازم ہے یا پارسل کا جو گواہ ہے پولیس ملازم ہے اور وہ جوٹی کوائی دے رہا ہے پولیس ملازم ہوتے ہوئے جوٹی کوائی دے رہا ہے ابھی پچھلے دنوں دو ہزار انیس میں ہی ایک مجاہد خان کیس سپریم کورٹ پاکستان میں ڈسکس کیا گیا جس میں پروٹوکولز آف سی این ایس سے ڈسکس کیے گئے ہیں اور مجاہد خان کیس ریپورٹ ہوا تھا دو ہزار انیسی ایمار پیج سپری ٹو سکس میں کہ کیا جو پارسل بنایا گیا اس کا تیسٹ انیلسز اکارڈنگ ٹو دا سٹینڈرڈز جو ہیں وہ کیا گیا ہے رولز کے مطابق کیا گیا اگر نہیں کیا گیا تو مجاہد خان کیس دو ہزار انیسی ایمار پیج سپری ٹو سکس کہتا ہے بندہ کوئٹ ہو جائے گا وہ تیسٹ انیلسز کے حوالے سے یاد دکھے گا کہ تیسٹ انیلسز اکارڈنگ تو دا روز ہے بندہ اس کی ریپورٹ کو پٹ کرنا ہے محرر سے بھی اور پارسل کے گواہان سے بھی اور اپنا بندہ قوٹ کروا سکتے بطول ڈیفینس کونسل اس بات کی انٹرپٹیشن دو ہزار اٹھارہ ایسی ایمار پیج ٹو زیرو سکس میں آپ کو پتہ ہے یہ کی گئی تھی اور یہ سلسلہ دو ہزار بارہ میں بہت حد تک سی این ایسی کیسز ڈسکس کیے گئے اور امیر زیب کیس دو ہزار بارہ میں پی ایل ڈی دو ہزار بارہ سپریم پوٹو پاکستان پی ٹو ایٹ زیرو نے جو طریقہ گار وضع کیا سیمپلنگ کا کہ ہر پیکٹ سی ایل 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 وہاں سے شروع ہوتا ہے اور دو ہزار انیس تک یہ مختلف کیس سپریم گروہ پاکستان نے اس کو ڈسکس کیا اور دو ہزار بارہ سی ایم آر پیج فائیو ڈبل سیون میں اس بات کو بڑے اچھے اللہ سے انٹرپٹ کیا تھا آپ کو پتہ ہے کہ جو نارکوٹیک سابسٹینس ہیں اس کے تمام پیکٹوں سے الگ الگ پارسل تیار کر پاکست پنجاب فرانزک سائنس لیبورٹری جو ہے یا ایجنسی جو ہے یا جس بھی صوبے سے ہے یعنی پاکستان فرانزک سائنس کا جو بھی ایجنسی وہاں بھی جوانا لازمی ہے اس بات کے اگر آپ انٹرپٹیشن دیکھنا چاہیں تو دو ہزار اٹھارہ پی سی آر ایل جے پیج سکس ون کے اندر آپ کو ملے گی اور پی ایل ڈی دو ہزار بارہ سپریم کورٹ پاکستان پیج تری ایٹ زیرو میں اس بات کی انٹرپٹیشن مل جائے اور وہی بات کہ کیا ریڈنگ پارٹی کو جس وقت اطلاع ملی تھی کیا انہوں نے رپٹ لکھ کے روانہ ہوئے تھے فیار میں تو لکھا ہوتا ہے کہ مقبر کے مقبر خاص نے اطلاع دی کہ وہاں پہ فلان شخص موجود ہے اور پندرہ کلو بچھلے دنہو ڈالا گیا ایک صاحب ہے آپ کا بت ہے اور ان کے کیسے میں میں نے دیکھا بڑے کانفیڈنڈ تھے لیکن میں کانفیڈنڈ نہیں ہوں کیونکہ خواہ ڈالی گئی ہے سی این ایس کے کیسے میں سو گرام کو ہزار گرام اور ہزار گرام کو پندرہ سو گرام اور پندرہ سو گرام کو پتے یہ پندرہ کلو کس طرح سے بنائی جاتی ہے سیاسی معاملات ہے ہمیں کیا ضرورت ہے اس میں علچ نہیں لیکن میرے اچھے دوست شاہ سب پیش ہوئے تھے اچھے وکیل ہیں لیکن ملزم کا کانفیڈنس دیکھنے والا تھا لیکن ایف ای آر پڑھنے کے بعد اور معاملات کو دیکھنے کے بعد میں ملزم کے بارے میں کانفیڈنس تو نہیں تھا لیکن مجھے شاہ جی کے حوالے سے اطماد ہے کہ وہ اگر کیس کو اس طرح سے لڑیں گے تو بندہ اکویٹ کروالیں گے لیکن کیونکہ سیاسی معاملات ہیں وہاں بندے کو بندے کو اکویٹل تو کیا عمر قید مشکل صحیح ہوتی ہے کیونکہ اگر عمر قید والا معاملہ ہو یا اس طرح ہو تو بندہ کو تھوڑی بوتی ڈالی جاتی یا پندرہ کلو نہیں ڈالی جاتی ہاں ہم اصل بات پہ آتے ہیں صاحب میں کیا ضرور ہوتا اتھیاسی معاملات کو علجنے کی بات سو رہی تھی کہ جب مقبر کے مقبر اخاص نے ان کو اطلاع دی تو کیا ریڈنگ پارٹی نے روانگی ثابت کرنے کے لیے رپٹ لکھی تھی اور رپٹ روز نام چاہ کیا شہادت کے لیے دورنگ روس اگرمینیشن پٹ کیا گیا تھا شہادت میں پٹ کیا تھا یا نہیں کیا تھا چونکہ پٹ نہیں کیا اگر گیا رپٹ نہیں لکھی گئی ہے پاری کے جنب بند ہو سکتا ہے اس بات کی انٹرپٹیشن بیسیو کیس دیکھیں اور پشتے دنوں دو ہزار اٹھار ایمیل ڈی پیج ون نائن تری اور اس سے پہلے دو ہزار دس پیسی آر ایل جی پیج ون فائف سیون میں اس بات کی انٹرپٹیشن ملتی ہے دو ہزار ایک پیسی آر ایل جی پیج سیون سیکس ٹو میں اس بات کی انٹرپٹیشن ملتی ہے دو ہزار چار ایمیل ڈی پیج ون ٹو فائف three میں اس بات کی انٹرپٹیشن ملتی اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ نارکوٹک سابسٹینز کے جتنے بھی پارسل ہیں ہر پارسل کا الگ الگ وزن کرنا بھی منڈیٹری ہے اور منشیات میں جتنا سیمپل بیجا جائے گا امیر زیب کیس میں تو معاملہ ہی الٹا کے رکھ دیا گیا تصائب آپ کو پتہ ہی ہے اس حوالے سے میں آپ کو سجنس کروں گا جو دو کیس لڑتے ہیں کہ پی ایل ڈی دو ہزار بارہ سپریم کورٹ پیچ ٹو ایٹ زیرو جو ہے اس کو ذرا اچھے سی سٹڈی کرنے اس کے بعد منشیات کے تمام پارسل میں سے بحیثیت وزن جو ہے وہ دیا گیا اور اس طرح سے سیمپل کتنا بیجا جائے تھا اس حوالے سے پچھلے دنوں لاور آئی کورٹ کا ایک لینڈمارک ججمنٹ تھی اور وہ ریپورٹڈ ججمنٹ تھی پی ایل جے دو ہزار اٹھارہ لاور آئی کورٹ پیج تھرٹی وان میں بھی اس بات کو انٹرپیٹ کیا گیا اور تفتیشی کے اوپر تو منڈیٹری ہے اور تفتیشی کو اگر آپ اس کے بیان میں تضاد لے آتے ہیں اور یا تفتیشی بطور گواہ نہیں آتا تو بھئی ایکویٹل کیس تو بنے گئی نہیں اور اگر تضاد بھی آ جاتا ہے تفتیشی کے بیانات میں اور امورس کی کیسیس میں آتا ہے تو بھئی آپ کراس اگزیمینیشن ون کر جائیں گے اور کراس اگزیمینیشن میں اپنا ٹارگٹ اچیو کر لگتے ہیں یہ دو داری تلوار ہے ذرا احتیاط سے کی دیئے گا کیونکہ اس میں ایک شاتر تلوار باز کے ماہر کی طرح آپ کو لٹنا پڑتا ہے بھئی اس بات کی انٹرپیٹیشن اگر آپ دیکھنا جاتے ہیں دو ہزار سال سال کا وائل آر پیج وان ٹو نائن ٹو کے ادلر اس بات کی انٹرپیٹیشن موجود ہے اس کے بعد بہت بہت وقت فرد مقبوضگی جب بنای جاتی ہے تو اس کو اوورائٹ کیا جاتا ہے اس کو ذرا دیکھیں گے کراس اگزیمینیشن کہ کیا فرد مقبوضگی میں کوئی اوورائٹنگ تو نہیں کی گئے اگر اوورائٹنگ کی گئی ہے اور یہ بات آپ کراس میں پٹ کر کے ایک بات کو واضح کر لیں بات نکل آئے گی کہ فرد مقبوضگی میں اوورائٹنگ کی گئی ہے پراس اگزیمینیشن کیس آپ پراس اگزیمینیشن میں کافی عد تک اپنا ٹارگٹ اچیف کر لیں گے اور ایک بے گناہ بے گناہ تو خیر میں نے آپس کی بات ہے سی این ایس میں ایسے لوگ میں نے نہیں ابھی تک دیکھا جو بے گناہ ہی پکڑا گیا کوئی نہ کوئی معاملہ ہوتا ہے ہمہ میں پکڑا ہے انہوں نے پولیس نے جب میں وہاں گیا تو پتہ چلا کہ یہ خود بھی پیتا اور بیچتا بھی ہے تو پھر وہ خاتم کہنے لگی کہ بھائی دیکھیں وہ خود چونکہ نشہ کرتا ہے تو نشہ پورا کرنے کے لیے بیچ لیتا ہے کچھ رانگ ہوتا ہے تو پھر معاملات ہوتے ہیں لیکن چلیں ہم تو دیفرنس کانسل کے طور پر کروس اگزیمینیشن کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اور ہم کر رہے ہیں ہمارا تو کام یہ ہے اب بات آ جاتی ہے وہ رائٹنگ آ جاتی ہے تو آپ اس کو پٹ کریں کوئسٹن میں اور اس کو چھٹر کر دیں آپ اس بات کی انٹرپٹیشن مزید دیکھنا چاہے دوہزار سترہ پی سی آر ایل جی پیج فائیب زیرو ون میں آپ کو ملے گی اس کی بات ابھی پچھلے دنوں دوہزار سترہ کی بات ہے کہ چلایا تھا ایک معاملہ کہ منشیات کیس میں کیا منشیات ملسم کی ایکسکلوسیف پوزیشن سے لی گئی ہے یا اس کے پاس کہیں پڑی ہوئی تھی یعنی منشیات کیس میں کسی گاڑی کے اندر پڑی ہوئی تھی یا اس کے آدمی شاپ پر تھا یا اس نے خود پکڑا ہوا تھا اور منشیات کیس اگر پبلک ٹرانسپورٹ سے برامد ہوتی ہے اور بس کی سیٹو شیٹو میں سے برامد ہوتی ہے تو بس کے کسی مسافر کو یا کسی چونکہ پبلک معاملہ آ گیا ہے کسی نہ کسی کو تو آپ نے گواہ رکھا ہی ہوگا پراسٹیوشن اگر نہیں رکھا ہے تو آپ اس بات کو بھی پٹ کر دیں گے تقدیشی پہ اور بات نکل آئے گی کتنے لوگ مجود تھے پبلک میں سے وہاں سے کسی بندے نے کوئی گواہی دی تھی کوئی آپ نے ایویڈنس ریکارڈ کی تھی کسی کو گواہ رکھا تھا نہیں رکھا تھا تو بھئی یہ بات اٹھ کر کے نکالنے بھائی اور اکوٹل کا کیس بن سکتا ہے اور یہ ٹارگٹ آپ لے سکتے ہیں اپنی کروس ایکٹیوشن کی محارت کے ساتھ اس بات کی انٹرپیٹیشن اگر آپ نے دیکھنی ہے تو دوہزار سترہ سی آر ایل جی پیج سابسٹینس میں فرق آ جاتا ہے ریجسٹر نمبر انیس جو ریکووری محالمہ قدمے کا ریجسٹر ہے اس میں پیکٹس کی تعداد میں اور چھاتوں میں فرق آ جاتا ہے اور اس تعداد کو آپ نے کروس میں سوالات پھٹ کر کے اگر نارکو ٹیک سابسٹینس جو برامت کی گئی ہے اس کی پڑیوں کی شکل میں ہے پیکٹس کی شکل میں ہے بوتل کی شکل میں جس بھی شکل میں ہے جہاں بھی شاپر میں تھی دو تین شاپر تھے اس کے وہ چورس کے وہ عام طور پر وہ پیکٹس ہوتے ہیں پنجابی میں اس کو شتر شتر بھی بولتے ہیں اب معاملہ یہ ہے کہ جتنے پیکٹس ہیں جتنے لیدہ لیدہ اس کے پارٹس تمام پڑیاں ہیں اگر تو ہر ایک میں سے اپنے سیمپل لازمی دینی ہے اگر پروسیکوشن نے سیمپل ہر پیکٹسے نہیں لیا دین آپ پروس میں یہ سوال پٹ کر کے بات نکال لیں گے اور پندے کو پوٹ کر کے اپنے پروس اگزیمنیشن کے ٹارکٹ کو اچھے طرح سے اچھیو کر سکتے ہیں اس بات کی انٹرپیٹیشن دیکھیں 2019 سیمپل پیج 3 2 6 میں اور پی ایل ڈی 2012 سپریم کورٹ پیج 3 8 0 پیج 2 8 0 میں آپ کو مل جائے گی اور 2017 پی سی آر ایل جے پیج 6 نوڈ 6 میں دو ہزار سولہ سی ایمار پیج 7 0 7 میں ہے دو ہزار سولہ سی ایمار پیج 8 0 6 میں اس بات کو انٹرپیٹ کیا گیا 2011 میں اس سے پہلے سی آر ایل جے پیج ڈبل وان 8 میں اور 2009 پی سی آر ایل جے پیج 403 میں اس بات کی انٹرپیٹیشن کی گئی تھی بنیادی طور پر سیمپلنگ ایک کراس کو سوچ سمجھ کے کرنا ہے اور وہاں پہ پرسیکوشن کیس شیٹر ہو جاتا ہے اور اس بات کی مزید انٹرپیٹیشن 2008 سی جے پیج 1037 اور 2007 سی آر ایل جے پیج 913 میں آپ کو مل جائے گی اور 2005 سی آر ایل جے پیج 35 اس بات کی بڑی اچھی انٹرپیٹیشن دیتا ہے اور 2005 پی 1995 میں اس پہ بڑا اچھا کام ہوا تھا لیکن اس وقت سی ایل جائے سے نہیں تھا وہ پہلے معاملات چل رہے تھے اس وقت یہ کوئی آتا تھا اس میں حدود دارٹنز کے ٹائپ کوئی چلتا تھا اس میں بھی آتا تھا اور 1995 سی ایل جائے سی ایل جائے اس بات کی انٹرپیٹیشن ہوئی ہے اور وہ چیز چلتے چلتے 2019 سی ایمار پیج 326 میں بھی آپ یہ دیکھیں گے اور امیرزیب کیس میں بھی سی ایل انٹرپیٹیشن آپ دیکھیں گے میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ یہ کیس لاز جو ہیں یہ بڑے اچھے ہیں اس ایل دیفنس کونسل آپ کو کراس ایل پر میں آپ نے ریکووری کا گواہ پبلک میں سے لینا ہے لیکن پھر بھی جب نارکوٹیک سابسٹینس ریکوور ہی پبلک پلیس سے ہو رہی ہے پر رونک علاقے سے ہو رہی ہے تو بھئی وہاں پہ تو 3600 لوگ تھے کیا وہاں سے بھی پبلک کا گواہ بھی رکھا یا نہیں کسی کا بیان ریکارڈ کیا ہے کہ نہیں اس بات کو کراس اگزیمینیشن میں پٹ کر کے نا آپ کراس اگزیمینیشن میں ہی ریکووری کے جو گواہان ہیں ان کو شیٹر کر کریں گے تو آپ کا پروسیوشن کیس بھی شیٹر ہو جائے گا اور پتہ و ڈیفنس کانسل آپ پروسی اگزیمینیشن میں اپنے ٹارگٹ کو بڑا اچھا اچھی کر سکتے ہیں اس بات کی انٹرپٹیشن اگر آپ دیکھنا چاہیں تو انیس سو تانوے میں کی گئی تھی پی سی آر ایل جی پیج ہے ایٹ زیرو فائیو میں اور دو ہزار ایک پی سی آر ایل جی پیج وان انداز سے انٹرپٹ کی اگر اس کے بعد دیکھیں جب نارکوٹیک سابسٹینس ریکاور کی گئی ریکاور کرنے کے بعد وہ نارکوٹیک سابسٹینس مہرر کے حوالے کی اس نے ریجسٹر نمبر انی میں اس کا اندراج کیا پھر وہاں پہ سیمپلنگ وغیرہ والا معاملہ جو تھا اس نے بیجا کب ہوا اب سیمپل بیجوانے میں بعض وقت کئی روز کی تاخیر ہوتی ہے بہتر کے انٹر سے زیادہ ٹائم لے جاتے ہیں اور ریکارڈ سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ اس دورانیے میں سیمپل کس کی نگرانی میں رہے کیا اس میں ٹیمپرین بھی کی گئی دیکھیں سیمپل کے لئے سابسٹینس آج نکالا گیا بیجا گیا ہے پرس اب دو دن گئے پا گیا دو دن جس کی کسٹڈی میں وہ نارکوٹیک سابسٹینس رہی ہے اس نے کہاں کہاں کیا کا ٹیمپرین کی ہو اب تاخیر اگر ہوئی ہے اس کو نارکوٹیک سابسٹینس کو بجوانے میں کس کی نگرانی میں جو رہی ہے اگر اس نے کیسے تحیر ہو گئی ہے تو کیا تحیر کی بھی وضاحت جو ہے وہ روز نام چے کے اندر کیس ٹیاری کے اندر کوئی لکھی ہے یا نہیں لکھی جب نہیں لکھی کراس میں اس بات کو پھٹ کر رہے گی اور کراس جب یہ بات نکل آئے گی بات سے ہو جائے گی آپ کا کیس کافی آر تک شیٹر ہو جائے گا اور اگر شیمپلنگ بجوانے میں تخییر آپ کو پھٹ کر واضح کروا لیتے ہیں تو بھئی آپ اچھے وکیل ہیں اور کئی آپ تارگٹ شوہیں نارکو ٹیکس ہاب سٹیلز میں بندے کو پھٹ کرنے والے فل فل کر جاتے ہیں اس بات کی انٹرپٹیشن دو ہزار سترہ وائی اللہ پیج ایٹ سیون ایٹ میں اور دو ہزار سونہ پی سی آر جی پیج فور تری ٹو میں اس بات کی انٹرپٹیشن آپ کو ملے گی اور دو ہزار پندرہ وائی اللہ پیج وان سیون ایٹ سکس میں اور دو ہزار پندرہ وائی وائی میں تاخیر تھی چیز کو واضح کروا دیا گیا مہرر اور پارسل کے گوہان سے اور بعد جب کھل گئی کہ یہ واقعی تاخیر اور کس کی کسٹڈی میں کس کی نگرانی میں رہی ہے یہ سیمپلنگ ہو گیا سیمپل کس کی کسٹڈی میں رہے ہیں آپ کافیات تک اچھے وکیل ثابت ہو ختم کر دیں گے اور مشکوک بنا دیں گے اب اس حوالے سے باتیں تو چلتی رہیں گی کراس اگزیمینیشن سی این ایس کی روح ہے سی این ایس ایس کی سوری ٹرائل کی اس پہ بات تو ختم نہیں ہوگی گاب شب تو لگے گی گاب شب تو چلتی رہے گی مجھے خود سے بھی فیل ہوتا ہے لا لیکچر والی تو گیم کوئی نہیں ہے بات تو ہے گاب شب کی سی این ایس ایک روس اگزیمینیشن کے آسپیکٹ کے اوپر تو بھئی ہم گاب شب تو لگائے رہیں گے اور چھوٹے سیگمنٹ بنا لیتے ہیں کیونکہ پہلے میں نے اکویٹلی نارکوٹیکس کیس میں ٹرائل ڈسکس کیا تھا ایک دفعہ بیٹھ تھا اچھا ہے دو تین کپ ونڈے لے اور جناب شروع ہو گیا میں کپ لگانے ختم ہوا تو پتہ چلا جناب کوئی ڈیڑھ گھنٹ گزر گیا تو میں نے سوچا تھا کہ نہیں میں کروس اگزیمنیشن پہ آوں گا تو میں اس کے کیا کروں گا چھوٹے چھوٹے سیگمنٹ بنا لوں گا دواؤں میں بھائی یاد رکھے گا تینک اللہ حافظ